جو چالیس احادیث شریفہ اس کے تنزبے تشریف اور بھاوی کے حالات پنوشتہ بھی ہیں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس پہ تقریباً دس مساہیمی مختلف اداروں سے شریف ہوئے ہیں مساہیم نمبر اول سے مزارش ہے کہ وہ آئیں اور یہاں سے ایک مرجی حاصل کریں اور مصیبہ بیٹھیں مصاہیم نمبر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم مصاہیم اول حسین اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 حدیث نمت دس موسیقی 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 حدیث نظر قبطیز زنزلو تکولو تکردی بس لئے علاقی ساری اللہ ونقالا قادر سعود اللہ سلو اللہ ونیل سلما قمتی آجی موط وقوط لیسا ریادہ قدب آلاء علاقی اللہ وقت ندر زناجل والقدر را 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 دارا حدیث نظر قدب tour حدا قبل را را شع unboxing الحدیش قدب آلاء حدیث نظر قدب اینو امور آجا پیس کردنی سخبر قوطی جوتل تابیت ن Definan Energy زنار قدب آلاء مرحومت کی لوگی تحقیقی مرحومت اس یا رسول مقبول تسید وعنی بولتا راشم وعیر شاہ رحمتا اصباب السمدہ آپ کو مرحوم کر رہا حدیث پاک میں امت کی نسبت آپ علیہ السلام علیہ السلام بیترقی گئی ہے امتی حالا کی نسبت کیا فائدہ ہے حدیث مقبول رسول اللہ علیہ وسلم مرحومت رسول اللہ علیہ وسلم تو مرحومت کی نہیں آگئی اس پر اشانہ ہے اس طرف کے جو نسبت اور شر جو اس مقبول کو حاصل ہے وہ اسی مقبول نسبت اور آپ نے کیا فیسے بابرہ تک کہتا ہے خواہی در قریص بتائیے خواہی در حدیث حدیث پاک میں آن سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقبول کو بڑی امیت کرائی ہے لیادہ ہونا تو یہی چاہیے جو زبوں کو آیا ماتھا جائے نیکنہوں چھپتے جائے نمبر دو مبارک نسبت ہے آتر ضرور رنگی ہے جہاں تا رابط کا ہے شدر سومنی کے بہار میں نمبر تیر آن سلی اللہ علیہ وسلم تا رابط کا ہے جو زبوں کو آن سلی اللہ علیہ وسلم نمبر چار مانی کے پاوک اور اگر دنیا سے پریشاہ لگنا چاہیے جبکہ اس کے پدلے لاران باقی کی طائمہ میں حصے میں آ رہی ہو ناپر جیسے دسوالی اپریشن میں ہے جس میں کی لہتوں کیا نسیات ہیں اسی طرح ماکسے کے زہر کے حسائلے کے لئے دنیا 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 کا اپریشن بھی پیدا بایت کامت ہے راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعرید علی اللہ تعالیٰ حضور کے اعمال و قیلیم ناپر جیسے دنیا گیا موسیقی نمبر دور نمبر دور جو اس ضرور میں مسئلہ تشکیر میں دین2 اکراز کا حکم بنایا لیا ان میں ایک آت کا بشمارتہ آیا نمبر دی حضرت شعر میں فرماتے ہیں کہ بطول خاص چھ اکراز سے محاصل کرو ان میں ایک آت کا بشمارتہ آیا موسیقی 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 اکیوان اکیوان یا باون یا تیرکو وزیرا دن کو اپنیوز تیادہ مولدیہ آخر پر ملکہ چالہوں سے تیہ سو ساتھ روایت مقمی ہے جن سے پچاس بخانی آنسین دو لوگ موشت رہا جائے اور چودہ بخانی آنسین دو لوگ پر ایک ہے شیلی اگلے مساہب آئی مساہب نمبر تین سوال نمبر آٹھ آٹھ بھی حدیث پڑیئے سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم بسم اللہ ورحمہ ورحیم حدیث نمبر آٹھ علاق موسقی اور شرارت وحلال صلینا ان ابي مالک من اشعره رزی اللہ تعالی عنہ انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول لیکولن من امتی قرام يستحب لون احرار حریر والحرار والمعازفة ولینزلتن قرام الى جلی علمی دیو خارجه بسیغیت لهم یبتیهم یعنی البطیر لحاجت فیقولون ایجی ایلینا غدن بی بیتهم واہو یزع العلم و یمسخ آخرین اقبادتاً و خناسی غیلاتی امی القیامت اوہو سفاریو خرجمہ حلت بمالک شرار رزی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ انہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرباتے ہوئے سنا میری امت میں کچھ ایسے لوگوں گے جو زینہ ہے شم شراب اور آلاتے ہیں مجھ سے تو اتنے حلات سمدیں گے اور کچھ لوگ اپنی بکریوں کو لے کر سستہ نکلے برند پہاڑ کے دامن میں ٹھریں گے اسی دولارہ ان کے پاس ایک حالت من شخص آگر کچھ مانگے گا یہ کہیں گے والے پاس کر آنا مگر راتی میں انہاں تارا کا عزامنیاں پکڑے گا اور پہاڑ ان کے اوپر آگلے گا اور کچھ تو غنا ہو جائیں گے جو باب کی بچھیں گیوں نے قیامت تک کے لے پرندر انذیر بنا دیا جائے گا یستحلونا یستحلونا پہلا مزارہ سیغ جو مزکر وائی اصباب استفعال مانا حلال سمجھنا حدیث پشری کی گئی ہے پشری حدیث حدیث پارک میں چل محرمات اور علامات حدیث پارک چل محرمات اور علامات پر مستمیل ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشوئی اس طرح بیان پروایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو زناح، ریشم، شواف اور حالات اور مجھتی کو حلال کر لے کے اور کچھ اور بات روایات نہ ہے کہ ان چیزوں کا نام حدل کر حلال کر لیں گے جو اس زمانے میں پوری پوری طور پر صادقا رہی ہے لَيَكُونَنَّ مِنْ عُمَّتِ أَقْوَامُ يَسْتَحِلُونَ الْحِرَى وَالْحَلِيْهَا جواب اس کے مطلب علامہ ابن حجر اسخلانی اور علامہ مناد رحمہ اللہ نے ابن العربی کے حوالے سے دوترہ بیان کرمایا ہے پہلے حقیقی دوسرا مجازی اور حقیقی یہ ہے کہ حرام چیزوں کو عقیدہ میں حلال سمجھ لیے جائے اس صورت میں ایک کفر ہے اور مجازی یہ ہے کہ حرام کو حلال کو نہیں سمجھا لیکن جس طرح حلال چیزوں کو بلا کھٹک استعمال کیا جاتا ہے حرام کو بھی اسی طرح بلا کھٹک اور بلا جد استعمال کر لیں جواب فوائد حدیث نمبر ایک مسلمانوں میں گانے باجے کا روائد پایا جانا قیامت کی ایک نشانی ہے نمبر دو قیامت کی یہ نشانی ہے اور کون پذیر ہو چکی ہیں نمبر تین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے سے سخت نفت اور بیزاری کا اضار کرتے ہوئے اسے حرام قرار دیا ہے حدیث نمبر اٹھائیس سورج کا عرش کے نیچے ستدار کرنے کا مطلب حدیث نمبر اٹھائیس حدیث نمبر اٹھائیس بیت المقدس کی آبادی اور بدین الطیبہ کی بربادی جی موسیقی 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 ملحمت اللہ علیہ وسلم جواب الملحمت کو واحد ہے جمع مناہن مانا دھنسان کی جنگ اور پورے زی غمران بیت المقدس کا مقوم بتائید بیت المقدس کی آبادی کیا مرد جواب بیت المقدس کی آبادی کا ایک مقوم یہ ہو سکتا ہے